بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہیں ہاتھ جمعہ کا دن ہے اور سب بہنیں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں گے کیونکہ عورتوں کا دن تو کچن سے شروع ہو کے کچن پی ختم ہو جاتا ہے چونکہ میں اپنے دن کا آغاز گرم پانی سے کرتی ہوں گرم پانی پیتی ہوں جو کہ میری صحت کے لیے بہت اچھا ہے اس سے میں فٹ رہتی ہوں ابھی میں جا رہی ہوں اپنی بچی کو اٹھانے تاکہ اٹھ جائیں اور صبح کا آغاز ہو جائیں ابھی میں اپنے بیٹے کو دے رہی ہوں پیسے تاکہ وہ جا کے روغنی اور نان لے آئیں آج میرا چکن کوفتوں کا آرڈر ہے جو کہ بہت ہی لذیذ اور خستہ بنتے ہیں اور ساتھ میں کچھ بیٹیز بھی میں نے بنائی ہیں شام کے برگروں کے لیے تو آئیں میں آپ کو اس کی ترقیب بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ پتیلے میں پیاز ڈالنیں پیازوں کو اچھی طرح براؤن کر لیں اس کے بعد لیسن، ادرک، سوکہ دھنیا اور ایک میرچی اس میں ڈال کے اچھی طرح اس کو کوٹ لیں جب پیاز نرم ہو جائیں تو اس میں یہ سب لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال لیں اس کو اچھی طرح بھونیں اب اس میں تمام مسئلہ جات لال میرچ، پٹی ہوئی، نمک، حلدی میرچ، حلدی اور اس میں میں ڈالوں گی ٹاماٹر کی پیوری کیونکہ آج کل مارکٹ میں ایسے ٹاماٹر آئے ہوئے ہیں جن کی اسکن بہت سخت ہوتی ہے کیونکہ کوفتوں میں مجھے انتہائی نرم اور باریک اب ٹاماٹر کو بوائل کر کے ان کا چھلکہ اتار کے بھی گرینڈ کر سکتے ہیں اور ایسے بھی ان کا چھلکہ اتار کے گرینڈ کر سکتے ہیں مسالے اچھی طرح یک جان ہو گئے ہیں اب اس میں میں ٹاماٹر کی پیوری ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ اس کی دری اوپر نکل آئے اور سب مسالے ایک جیسے ہو جائیں جب آپ کا مسالہ گھی چھوڑنے لگیں تو اس وقت آپ اس میں پھر کوفتیں ایٹ کر سکتے ہیں مسالے کو اچھی طرح بھون لیں اب یہ دیکھیں اس کے اوپر گھی آ چکا ہے اب میں تھوڑا سا پکا کے اس میں کوفتیں ایٹ کر لوں گی آپ کی مرضی ہے آپ جتنے چاہے کوفتیں اس میں ڈال سکتے ہیں یہ میرا آرڈر ہے تو میں کافی سارے کوفتیں بنا رہی ہوں کوفتیں ڈال کے اس میں اچھی طرح پھون لوں گی اچھی طرح بھوننے کے بعد آپ اس کو اتنا ٹینڈر کریں گی کہ یہ بالکل نرم ہو جائیں جب یہ نرم ہو جائیں پھون جائیں تو آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی سبزی ایٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ مٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں اب روم میں جا رہی ہوں تاکہ میں اپنے بستر وغیرہ سے میٹ لوں تاکہ دھر کی مکمل صفائی ہو جائے جو ڈیلی روٹین کے مطابق ہوتی ہے ابھی میں نے دونوں روم اپنے بلکل صاف کر لی ہیں میرے چکے آرڈر ہے اس لیے میں اس میں آلو ڈالوں گی آلو ڈال کے میں اپنی مرضی کا شوربہ بناؤں گی جتنا گاڑا گاڑا شوربہ ہو سکے آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں یہ میں آلو ڈال کے اچھی طرح ان کو خوب بھون رہی ہوں تاکہ آلو اور کوفتوں میں اچھی طرح مسالہ رج بس جائے یہ دو تین مرشیں آپ ڈالنے تاکہ ان کی خوشبہ کوفتوں میں آ جائے اور اپنی مرضی کے مطابق آپ اور بھی مسالہ جات ان میں ڈال سکتی ہیں میں نے اتنی مسالہ جات ڈالے ہیں کیونکہ میرے کسٹمر بہت تیکھا پسند نہیں کرتے اب میں ان میں اچھی طرح بھونائی کے بعد پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں کہ میں نے چکن کی کوفتیں بنا کے آپ فریز کر سکتی ہیں ان کو کڑائی بھی آپ بنا سکتی ہیں ان کو بریانی میں بھی ڈال سکتی ہیں جس قسم کے بھی آپ چاہیں بنا سکتی ہیں شوربے والے بھی میرے شوربے والے کوفتیں آلو ریڈی ہیں اب میں ان کو پارسنل میں ڈال کے اپنے کسٹمر کو بھیجوں گی یہ دیکھیں میں نے پارسنل میں ڈال دیا ساتھ میں سیلڈ بھی ہے جو کہ میری کسٹمر بہت ہی پھانے میں میں کوفتوں کے ساتھ اچار بھی کھا رہی ہوں جو کہ انتہائی مزیکل عزیز قسم کا اچار خود میرا گھر کا بنائے ہوئے ہیں اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میں کمیر بوکس میں آپ کو ضرور بتا دوں گی یہ رات کو کسٹمر کا آرڈر پہ میں کڑائی بنا رہی ہوں یہ بیف کڑائی ہے جو کہ انتہائی مزیکل کی بنتی ہے خوشبودار اس میں میں مرچے ڈال رہی ہوں اب میری بیف کڑائی ڈن ہو چکی ہے اب میں یہ پارسنل دوں گی اور ہر قسم کی کڑائی میں آرڈر پہ بناتی ہوں بیف کڑائی جو بھی ہو انتہائی کم ریٹ میں اور کم بجٹ میں ہم لوگ پکاتے ہیں اور بہت ہی مزیکل کی لذیذ بنتی ہے اب میں اپنے رات کے کھانے کی کیاری کروں گی چونکہ رات کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے مجھے اپنے بچوں کو بھی کھانا دینے ہے تو یہاں میں پر میں گھر کی روٹیا پکا رہے ہوں اور ساتھ میں میں بیف سرف کروں گی بچوں کو کیونکہ انتہائی لذیذ بنا ہوئے میرے اپنے گھر کا چونکہ آج جمعے کا دن تھا تو اس لیے میں کپڑے پریس کر رہی ہوں ہزمنٹ کے وہ جمعے کی نماز کے لیے جائیں گے تو میں کپڑے پہلے سے ہی پریس کر کے رکھ دیتی ہوں ابھی یہ میرا بیٹا بھائر گئے تو وہاں سے پان لائے آج ذرا ہٹ کے میں نے چھائے پکایا ہے آم چھائے کے بجائے آج میں نے کشمیری چھائے بنائی ہے جو کہ سب کو بہت ہی پسند آئی ہے کلتے ہیں کل ایک نئے لب کے ساتھ اللہ حافظ